پی ڈی ایم کا انتہائی اہم اجلاس چیئرمن سینٹ اور ڈپٹی چیئرمن کے لیے ناموں پر غور نو لیگ نے بطور چیئرمن یوسف رضا گلانی کی حمایت کر دی اجلاس میں لانگ مارچ پر تفصیلی مشاورت مرار پایا کہ لانگ مارچ 26 مارچ کو کراچی سے ایک عوامی اجتماع کے ساتھ شروع ہوگا تمام جلوس 30 مارچ کے سبہر 3 بجے تک اسلام آباد پہنچیں گے لانگ مارچ کے بعد دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مقصد حاصل نہیں ہو جاتا وزیر اعظم عمران خان چیئرمن سینٹ کے لیے صادق سنجرانی کی جیت کے لیے پرازم کہتے ہیں پی ڈی ایم کو ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا سینٹ الیکشن میں جس طرح اپوزیشن نے پیسہ چلایا پوری قوم کے سامنے ہے انتخابی اصلاحات سے کرپشن کے دروازے بند کروں گا کوشش ہے آئندہ سینٹ انتخابات اوپن ووٹنگ کے ذریعے ہوں گے مستقبل میں صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں سینٹ جلاس کل شام چار بجت طلب صدارت صادق سنجرانی کریں گے ریٹائر ہونے والے سینٹرز الودائی تخاریر کریں گے نئے سینٹرز بارہ مارچ کو حلف لیں گے بارہ مارچ کو ہی چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے انتخاب ہوگا سینٹ کے باون ارکان کی چھ سالہ مدد گیارہ مارچ رات بارہ بجے ختم جائے گی وفاقی وزرے داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں دہشتگرد ایک بار پھر منظم ہو رہے ہیں زندگی کا کوئی معاوضہ نہیں دہشتگرد شکست کھائیں گے اور ملک میں امن و سکون کی فضا قائم ہوگی اسمبلی کے سامنے جو کچھ ہوا برا ہوا قائدین کو بھی پریس کانفیس کی جگہ پر پریس کانفیس کر دی چاہیے تھی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کہتے ہیں پاکستانی خواتین کا قومی خوشحالی اور وقار میں اہم کردار ہے خواتین نے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے کر خود کو منوایا گرونا کے خلاف جنگ میں بھی خواتین صفحے ابل میں شریک ہیں خواتین بے پناہ احترام کی مستحق ہیں آرمی چیف گاہ خواتین کے عالمی دن پر پیغا اور سند اسمبلی میں ہنگامہ خیز اجلاس لوٹے لوٹے کنارے گونجتے رہے باغی ارکان کے حکومتی بنچوں پر بیٹنے پر پی ٹی آئی ممبران سیخ پا حکومتی ارکان شور شرابہ کرتے رہے حضر اقتلاف نے ایجنڈے کی کاپیاں پھار دی اسپیکر کو اجلاس دس منٹ کے لیے ملتوی کرنا پڑا موسیقی